ناظرین بالی بوڈ ایکٹر اب نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں بیسٹ ایکٹر مانے جاتے ہیں اور جب یہی ایکٹرز کسی کونٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کے کیمرے ان پر ٹک جاتے ہیں تو چلیں ناظرین آج ہم آپ کو بالی بوڈ کے کچھ ایکٹرز کو دکھانے لگے ہیں جو میڈیا پر برگ پرے اور کونٹروورسی کا شکار ہو گئے السلام علیکم ناظرین میں ہوں سکلین مشتاک اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر اسم ٹی وی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر چھے پہ ہے ریشی کپور ناظرین ایک دفعہ ریشی کپور کسی ایوینٹ پہ گئے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت ہی گصے میں دکھائی دیتے ہیں اور میڈیا پر گصہ ہو جاتے ہیں جو آپ خود دیکھئے آپ کو کچھ اور پیشٹن پوچھیں گے نہیں آپ یہی پوچھیں گی جس لیا ہے what are you going to ask what will they ask مطلب سے ان کو کوئی ضرورتی ان کو تُسرے مسالہ چاہیے ان کو تھوڑی چاہیے کہ میں کیا بیسٹر بول رہت کے دیتے ہیں نمبر پانچ پہ ہے سلمان خان ناظرین ایک دفعہ سلمان خان کسی کونٹروورسی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر میڈیا کے فادر سے بہت ہی الٹے پلٹے سوال بھی پوچھتا ہے جس پر سلمان خان بہت ہی گصے میں ہوتے ہیں اور ایک کانفرنس میں یہ سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ خود دیکھئے سلمان خان بہت ہوتے ہیں friends face obviously he just moved theиком we can and he mitzvalling was wrong with you idiot so I have to look at him I say well and my Dad is 80 something you can't come and stick you know your young people you can't come and stick your you know mics in front of you what if he falls this is to happen with Sohail. Please don't try this stuff with me. Where is my parents, where is my parents, where is my parents my family my friends اسپیحہ آئی کے ساتے ہونکا ہماری کیا جانتی ہماری ہے جو ہیں تم مجھے ہ ساتے اسے کیوں میں آپ کیا ہماری ہے جمعہ مجھے ہوتا ہے آپ کیا جو ساتے ہیں کہ آپ پھر اینکانے والای ہماری چکتے ہیں تم شانتے ہیں تو مجھے شعور ہیں جو ایک اختلافیت چپندر آئیچ کرنے میں اورAS نے میرے اندفق حیث پر اس کا عمل ہماری کیا ہے مجھے نہیں سکتے ہیں ناظرین آپ کے فیوریٹ فیلم سٹار کون ہے کومنٹر میں ضرور بتائیں نمبر چار پہ ہے ایش ویڈی آرائے ناظرین ایک دفعہ ایش ویڈی آرائے کسی ایوینٹ پہ گئی ہوتی ہیں اور وہاں پر میڈیا بالے بہت ہی شور مچا رہے ہوتی ہیں جس پر ایش ویڈی آرائے بہت ہی غصے میں آ جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں آپ خود دیکھئے ہول سچا رہے ہوتی ہیں نمبر چیز نمبر چیز اور پھر ایشوریہ رائے ایموشنل بھی ہو جاتی ہیں نمبر تین پہل زرین خان ناظرین ایک دفعہ زرین خان انٹرویو دے رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر میڈیا والے ان کے کو سٹار سے بہت بیکار سوال پوچھ لیتے ہیں جس پر زرین خان غصے میں آ جاتی ہیں اور میڈیا کو اچھی خصی سنا بھی دیتی ہیں جو آپ کو دیکھئے آٹ سال بات پھل کر رہا کریں آٹ سال بات آجی آگیاد کی تھی جب ٹی وی پہ تو مڈے دھارک کردار کی ہے جے اس میں کیا دھارک کردار نہیں لگا آپ کو نہیں بتاگی میں نے ایسا کیا دھارک کردار کی ہے بڑا ساتھک زیبی ایниy words from you words you want me to say my kind of verse or your kind of verse ان کو اپنے اتنا اچھا question پوچھا مجھے نہیں پوچھوگے کچھ آپ نے پتہ نہیں کس طریقے سے لگا یہ دھارمک فرم تو افکوس نہیں ہے جو آپ نے ان کو بولا کہ آپ دھارمک کر رہے تھے اور ابھی آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو تو دھارمک تو نہیں ہے بات پتہ نہیں کیا کر رہے ہو ایسا بھی تو کچھ نہیں لگا کیونکہ جو دکھا رہا ہے وہ ہم سب اپنے گھر میں تو کرتے ہی ہیں ایسے نہیں کہ ہم یہ سب جانتے نہیں ہیں ایتنی بڑی پاپیولیشن ہماری اسی تو نہیں ہوئی ہے پھول تک رہا کے تو آپ نے اپنے اپریٹی کو پرو کرنا کیتنا موشکلیا کیا ہمارے چلننگ ہوتا ہے کیوںکہ اس میں سے ہوتے سیں ہوتے یہ ہوتے ہیں جے ابھی اپنے تو پرو مو دے کہا ہے پچھر تو آپ نے پوری دیکھی نہیں جو اپنے یہ cheering کر لیا کہ صرف ہوت اور سٹیمی ہماری ہیں چیزیں ہیں اور فرم digo când کم یہ میرے ہوت اور سٹیم میکرر کرنے پر такی ک adjusted کیونکہ آج کل تو سارے ہی کر رہے ہیں تو کیا میں ہی اچھے لگتی کرتے ہوئے آپ کو ہی ہاں ہاں اچھے رول ہی کرتے ہیں اچھا تو یہ اچھا رول نہیں ہے آپ نے یہ ریزائٹ کر لیا ہے یہ اچھا نہیں ہے فلم تو دیکھئے پہلے آپ کو کیسے پتا کہ یہ پورے فلم میں ہم صرف یہ ہی کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں اور ہوت اور سٹیمی اگر چلو میں پچھر میں نہیں کروں لیکن اگر میں کوئی ایوینٹ میں کچھ ایسے کبڑے پہلوں تو آپ لوگ اس کو بھی ہوت اور سٹیمی بنا کے یوٹیوب پہ پھیلا دیتے ہیں تو میں کروں تو کیا کروں نمبر دو پہ ہے اکشے کمار نا جی ایک دفعہ اکشے کمار کسی شو میں گئے ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک ریپورٹر ان سے ٹاپک سے ہٹ کا سوال پوچھ لیتا ہے جس پر وہ کیا کہتے ہیں آپ خود دیکھئے اکشے جی فلموں کے میں بات کرنا چاہوں گا آپ اور کرینہ کپور نو سال کے بعد ایک فلم کرنے والے ہیں تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کتنے ایکسائیڈ ہیں آپ اس فلم کو لے کر برد آپ ایک کام کرو آپ دوسرے پریس کانفرنس میں آنا جہاں اس کی باتیں ہوں گی ابھی بلال یہ چل رہا ہے آپ سمجھدار انسان لگتے ہو مجھے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہو یہاں کہ یہاں کیا ضرورت ہے اس کی باتیں ہاں ہم سوستہ بھارت کی بات کر رہے ہیں آپ کارینہ کپور کی باتیں کر رہے ہیں ناظرین اگر آپ اکشی کمار کے فین ہے تو یہ ویڈیو ضرور لائک کریں نوبر ایک پہ ہے ریچا چڈا ناظرین ایک تفاہ ریچا چڈا انٹرویو دے رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک ریپورٹر ان سے پولیٹک کے ریلیٹی سوال پوچھ لیتا ہے جس پر ریچا چڈا کیا کہتی ہیں اب خود دیکھئے یہ نا یہ مدہ آپ کی سمجھ سے تو پہلی بات باہر ہے دوسری بات یہ پولیٹکل ارینہ نہیں ہے تو میں اس پر کومنٹ کر کے آپ کو ہیڈ لائن ہی دینا چاہتی آپ کو کچھ جاننا ہے تو میں بلاغ لگ دوں گی اوکے تھانکیو تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو لائک کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ